اس سمیں پنجاب پوری طرح بند ہو گیا ہے چاہے وہ ریل مارگ ہو سڑکی مارگ ہو ہر طرف جام ہی جام پنجاب میں دکھائی دے رہا ہے کیونکہ تین آرڈیننسوں کے خلاب بلوں کے خلاب پنجاب کے لوگ سڑکوں کے اوپر اتر آئے ہیں چاہے وہ کسانوں کسانوں کے سمرتل میں پنجاب کے عام لوگ اور فلحال ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں شمبو بارڈر ہے جو ہریانہ اور پنجاب کا بارڈر کہا جا رہا ہے اور یہاں پر لگا تارہی لوگوں کا جو حجوم ہے لگا تارہی یہاں پر بڑھ بھی رہا ہے پنجاب کے گائک کسانوں کے سمرتل میں آ گئے ہیں اور وہیں پر آرٹیا ہو مجدور ہو پنجاب کا ہر ایک برگاج پنجاب کی سڑکوں پر ہے اور پنجاب کی سڑکیں بلکل سنسان ہوئی پڑی ہیں پنجاب کے بجار بند ہیں اور یہی کارنے کے آج موڈی سرکار کے تین بلوں کے خلاب پنجاب کے لوگوں نے سنگھرش کا بگل بجاریا ہے ہمارے ساتھ پنجاب کے گائک پریت ہرپال ہے پری جی یہ بتائیں کہ آج پنجاب کے لوگ اور ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں شمبو باورڈر کے اوپر اکٹھا ہو گیا کیا کہیں گے آپ کے سب سے پہلے یہ بتاؤ گئے ہندی بولوں drastically ظہر کے سنا بہت اچھا کام کر رہا اور ستہارے سار οι over directionsww آہ دیکھو جڑا اے بیل لیڈا نے موڈی صاحب نے پاس کیتا ہے موڈی صاحب تے ہن چلو کہنے دلی نہیں کرتا ساٹا تے پھر بھی اسی پنجابی لوگاں اسی رسپیکٹ کرنی جان دیا آسی سممان دینا جان دیا جڑے بیل پاس کیتے نے جمیداراں دے حق دے ویچ بالکل نہیں اور جدو کے اندر سرکار کہنے دیا کہ ساڑے دے پروسہ کرو کہ اسی جڑے بیل نے ایسی پاس کیتے ہیں میں موڈی صاحب نے دو چار سوال کرنا چاہنا کہ بھئی تسیہ دسو بھی جتو تسیہ کہنے دو کروڑ لوکانوں روزگار ملو گا آج بارہ کروڑ بندہ جڑایا ہو بیرزگار پھر دا روڑاں دے آج تسیہ کہنے دے سیگے بھی تاڑاتا نہ ہوگا بارلے دیشان دے چوڑاتا نہ کتے نہیں آہا تھوڑے سمرتھک جڑے آہو انہا دی ہزارہ کروڑ پر یہ دی ہوگی ہے سو او تسیہ اوڑا بھر ایکی کہنا چاہوں گے پھر تسیہ کہنے دے سیگے کہ جی ایسی پندرہ پندرہ لکھر پیادہ کاؤنٹ آنے ویچ آ جو گا جو تو باروں کالاتا نہ ہوگا سو آج تسیہ کہنے ہو بیل ساڈ ہے تاندے ویچا کتنا ہے تاندے ویچا لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جنے کسان ایتے کھڑے آئے ناو پچھو مل گے کی نہیں مل گے اور اینا جو ادھے ہونگے جنہاں آج تک گننے دے چاہے گننے دے پیسے نہیں آیا جتاک اور جنیاں کنکا سی پیچھلے سیجن سٹیاں ہون چو نا سٹنا دو دو تین تین سال بعد جمیدار پیسے مل دے جمیدار پھر بھی صبر کر کے بیٹھا سی آج تو بھی کہہ رہے ہوں کہ جتوں مار جی کوئی بھی آگے اپنے ریٹ دے چی خرید کے چل جو گا کمیں خرید کے چل جو گا تے لوٹ مچیا اپنی واٹتے نہیں بندہ چڑھن دے تو ہی کہنے ساں دیکھے تھا جو لے کے جانگے لوگ سو اے ایک کامل ہون والے نہیں ہیں مودی صاحب اپیل کرتے ہیں فیلحال آت بن کے کیونکہ ساڑھے پنجابیاں دا ہے کہ پہلا تیار چکڑا نہیں آتے پھر چکڑا تو پھر آتک را کے ہٹنیاں سو اسی جے حالتا انگلی صدی ہے پھر ٹیڈی کرنی پی تو بھی کر لیں گے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بل ہیں بلوں سے کسان خوشحال ہو جائے گا کسانوں کی جو آرتھک کا ہے وہ پوری طرح پٹڑی کے اوپر آ جائے گی تو اسی دسوں کے آج تک ستہ سالانچ کون خوشحال ہویا جی ڈی پی جدن اے سرکار آئی ہے میں سرکار دے خلاف رہی ہے میں خلاف ہے گاں نا دی وچارتا رہا دے خلاف جدن سرکار آئی ہے تو نو پلاس جی ڈی پی سی گئی آج تین پلاس کوش ہو گئی ہے اچھا او تو کرونا کال چال رہا ہے تو اسی کار کار کہہ رہے ہو سوشل ڈسٹینسنگ رکھو تو سی کہنے ماسک پاک ایسی ترے پھریئے آج تسی اہجے بیلے لے آ رہے ہوں کہ بندے دی ہے کدے وچہ صدی آگے واجدی ہے کالا گڑا روڑتے آئے جاندہ پھر تسی کی کرنا چاہنے ہو لوگ کاندے نال اور پنجاب دے نال تھے ہمیشہ ہی پہلا انہا نے ایٹی فور ایٹی فور تو بعد آیا جی پنجاب سارا نشیڑیاں دایا تھا 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 لوگ پہے ہوں دیا تو اسی نوجوان دیکھ رہے ہوں کوئی لگتا تھا نوانا جنشیڑی ہوگا سو ایجنی جنیوی پلاننگ سینٹر کرتا رہا سرکار کوئی بھی ہوئے ساری ہیں کوجی ہیں سارے واسطے پنجاب نا ہمیشہ ہی انہا نے وطیرہ کیتا اور پنجاب پھر بھی خوشحال ہے تو یہ ساری سٹیٹاں جکو مکے ہونے ہوں سارا پنجاب جڑایا ہے سب تو خوشحال ہے کیوں کیونکہ اسی جذبہ رکھ دیا ہاں اسی مہنتہ کر دیا ہاں سی اپنے کھیتاں دی دس نوان دی کمائی کر دیا اور اس کمائی دینا ہی بچے پڑا ہونے ہیں اور بچے ویدیشان چی جا کے اپنا پا بیک تلاش دے اور پنجاب نوی سپورٹ کر رہا ہے آج ایندار آئی جنہا بھی بیٹھا کسے بھی کنٹری دی بیٹھا میرے سلیوٹ کر دیا کیوں پنجاب دے ہر دوکھ سوک دے ویچ امیری گریبی دینار کھڑایا سو اسی اپیل ہی کر دیا کہ ساڑھے حق ہے او سا نو دیتے جان اور اسی اسی توہاں ڈیل نہیں چاہتے دیلنا چاہتے ہیں کیا لگ رہا ہے کہ آج کے دھرنے کے بعد سرکار باپس ہو جائے گی سرکار تو باجد ہے کہ ہم اس بل کو پوری طرح لاغو کریں گے چاہے ہوک اور کرک ہو جدھوں اس کنٹری دی چاہے گوھرے آئی سی نا دے ہو یہ سوچ کے آئی سی کہ یہ دس کنٹریز آور کنٹری ناو سو او انہوں نے جانا پیاد پا میں دو سو سال لگ گیا جانا پیاد اور شترہ نار جانا پیاد سردار ایتے ہون پھر اپنا بند ہے ایتے بدالی باپس کارتا ہے یا پھر اپنا بند ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے یہ پنجاب ہے یہ کوئی بیار جہاں اور کوئی سٹیڈ نہیں ہے کہ جدھوں بھائیے آو دے نا وہ ایک ہی گل مجبور ہو گیا ہے مجدور ہو گیا ہے آڑتیا ہو چاہے تولے ہو پنجاب نو مارندی سٹیڈے جی ہے کہ جدھا میں پڑھتا ہوں نا کہی بھی ری کہ جڑھا ہٹلر سی نا جی انہیں جڑے کٹ گھنٹی لوگ سی جو میں یہودی سی گے انہوں نے چاک چاک بوائی لانے چھوٹ دا ریا اس تو باد انہوں نے کی کی تا کہ انہوں نے ایک آنمی جنہی بریک کر سکتا سی انہیں کی تی انہیں یہاں پالسیز بڑھائیاں کہ جڑے یہ لوگ نے جانا اس کنٹری نی چھٹ گے پاس جانا تے یہاں اس کنٹری دے ویچ جے رین تے باس روٹی تا کہنا نا مسئلہ ہو بے آج انفورچنیٹلی موڈی صاحب اے ہی کرنا چاہوں دےیا کہ جڑے ساڑے کسان نے جو میں ساڑے تھے دلت پر آنے یا جڑے حریجن پر آنے انہوں کو زمینہ نہیں ہے انہوں نے آٹا دانا دیتا ہر ایک پنجا سالا ماند بوٹا تھا کر کے حق نہ لے لیا چاہوں دے اب جڑا جات زمیندار بندہ کسان پنجاب لمبے سنگھرش کے لیے آج تیار ہیں پنجاب ہمیشہ ہی تیار رہا ہے تو اسی ساڑای تے ہاس پڑھو موڈی صاحب نے میسیز دینا چاہوں نا کہ ساڑای تے ہاس پڑھو سردار حری سنگھ نڑوہ بابا دیپ سنگھ شری گروہ گووین سنگھ جی اور ساڑے داس گروہ جنہ نے شہادتان دیتی ہیں صرف تے صرف قوم واسطے لوکاں واسطے لوکائی واسطے اور جسا سنگھ پنجاب کے جو بھاجپا کے لوگ ہیں جب بھاجپا کے پنجاب کے ایمپی ہیں منتری ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کی بھلائی کے لیے یہ سارا سر انہوں انہوں تے اے بھی میں تھا کہہ رہے ہیں کہ جیڑے کچھ لوگ نے پونجی باتی چاہے ہو ایمپی یا چاہے ہو کچھ جیدے امبانی انڈانیور کے لوگ نے اور رول کرنا چاہوں دے اس کنٹری بھی کچھ لوگ کا اندھا راج ہوئے باقی ڈیڑھ سو کروڑ دی جیڑی آباد دیا او ساڑی گلاام ہو ہوئے انہوں سے راشن دیئے تے اپنے ہاتھ چکر لیے سو ایمپی کیوں بھلو گا دیا اپنیاں لگتا چی جانی ووٹوں نے لوکاں تو لگیا گالوں مودی دی کر رہے ہیں وہ ہاتھ ساڑے سامنے آگے جوڑنے گالوں سینٹر سرکار دی کرو گا سب میں میں گرداز پر بلاؤنوں 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 کرتا ہی چلو آج اوڈا ریزالٹ ہے اوڈے فادر صاحب ترمیندر جی رسپیکٹ کر دیا نا دی وہ کھیتی نو ہمیشہ پرفولت کر دیا کتے انہوں دا ویڈیو ٹریکٹر دے چڑھے آئندہ کتے کوشک کتے کوشک کہہ رہے ہیں کہ فلم میں نائک اور جمینی حقیقت میں کھل نائک دیکھو کھل نائک نہیں میں کسی نو کہوں گا ڈس رسپیکٹ ہو جو گی اور اسی پنجابی لوگ کسی دی ڈس رسپیکٹ نہیں کر دے ہسی اپنا حق مانگ رہے ہیں ہسی کسی نو کھل نائک نہیں کمانگے ہسی یہ کمانگے کہ تسی ساڑھے حق کانلی کسانہ دے حق کانلی جنہاں نے توانو ووٹ پا کے ایک پاور دیتی ہے انہوں لی دو بہت ضرور بولو انہوں لی آگے روڑتے کھڑو ٹھیک ہے کئی واری ہونسی آرٹس لوگ ہیں سانو آرٹس بنائیا سانو اینہاں لوگا نے آرٹس بنائیا سانو کلاکار ہی نا لوگا نے ملائیا سانو شو یہ دندے نے سانو پیسہ یہ دندے نے گڑیاں کاران کوٹھیاں جو بھی ساڑے کار روزی روٹی پا کریا ہے نا لوگاں نے کر کے پا کریا ایحی حال جڑے نیتا نے ہونا دا گراؤڈ تو چکی اٹھے ہوئے نیتا soبھی نیتے کے تہنو نظرہ آنگے صرف چندہ تاؤں نظرہ آ رہے لوگاں نو پتہ لگے کہ آپ فلانی پارٹی بھی نال ہے گی یہ مان سکتا ساڑھے لوگاں دی ہوگی ساڑھے لیڈران دی ہوگی تب پھر ساڑھا کوش نہیں ہونڈ لگیا پھر ساڑھا اپنی لڑائی آپ لڑنی پہنی ہے اور اسی ہونڈ شروع کرتی ہے تو آپ مانتے ہیں جب ساری پارٹیوں کو اپیل کرتے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم پہ آکے لگاتاری پنجاب کے لوگوں کے ساتھ لگ کے لوگوں کا سنگرش لڑے گی تو لڑ رہے ہیں نا ہم لڑیں گے اور تب تک لڑیں گے جب تک مطلب یہ سنگرش ختم نہیں ہوتا اور جب تک یہ موڈی صاحب کے کانوں پہ جونی سرکتی نا اور یہ بیلون کو واپس کرنا ہوگا ان کا نا جتنا بھی آج تک پالا پڑھا ہے وہ پڑھا ہے کہ بیہار ہو گیا چلو ہم کسی کو لیڈ ڈاؤن نہیں کرتے ہیں لیکن پنجاب ایک ایسی سٹیٹ ہے جو بہت پیار ستکار محبت کرنا بھی جانتی ہے اور جب ہتھیار کی ضرورت پڑے گی تو وہ بھی اٹھانا جانتی ہے یہ تھے پریت ہرپال جو بتا رہے تھے کہ جو پنجاب کا کسان ہے لگاتار ہی سنگرش بھی کرے گا پنجاب کے لوگ پوری طرح سنگرش کو انجام بھی دیں گے اور اس کو کسی نہ کسی نتیجے کے اوپر بھی لے کے جائیں گے کیمرامین اندرجیت کے ساتھ بشال انگریش نیس 24 شمبو بارڈر پٹیلا شکریہ